موسیقی دیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور احسان مند ہوں کہ انہوں نے آپ کی رہنمائی ایک ایسی ویڈیو کی طرف کی ہے جو کہ آپ کی کامیابی کا باعث بنے گی آج میں سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ٹینتھ کلاس میت کی بک کے وہ ایمپورنٹس سوالات جنہیں کرنے کے بعد آپ میت میں سیونٹی فائی بائی سیونٹی فائی یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ مارکس لینے کے قابل ہو جائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اگر میں ڈسکس کروں چیپٹر نمبر ون ایکسرسائز ون پائنٹ ون وہ کون سے ایسے قویسچنز ہیں جو آپ کریں جو پیپروں میں جو پیپر سیٹر ہے وہ پریورٹی دیتا ہے ان قویسچنز کو پوچھنے میں تو میں سب سے پہلے ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ ایکسرسائز ون پائنٹ ون ایکسرسائز ون پائنٹ ون کا جو قویسچن نمبر ون ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو فرسٹ پارٹ سے لے کے ففت پارٹ تک بہت ایمپورنٹ قویسچن ہے بہت ہی بہت ایمپورنٹ قویسچن ہے اس میں سے ایک پارٹ مسٹ پیپرز میں آ جاتا ہے قویسچن نمبر ون میں وہ آپ سے پوچھتا کیا ہے وہ آپ کو قویسچن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے آپ سٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کریں اور بتائیں کہ کیا یہ پیور کوارڈیٹک ایکویشن ہے یا سیمپل کوارڈیٹک ایکویشن ہے اے ایکس کیئر پلس بے ایکس پلس سی کی صورت میں شارٹ قویسچن ہے قویسچن نمبر ٹو کی اگر ہم بات کریں قویسچن نمبر ٹو کا جو ہے آپ کے پاس پارٹ نمبر ون سے لے کے پارٹ نمبر فور تک بہت ایمپورنٹ ہے آپ کے پاس اور یہ بھی شارٹ قویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے جس میں آپ نے جسٹ فیکٹرائز کر کے جو ویریبل انوالو ہے یعنی کہ ایکس آپ نے اس کی ویلیو کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے ایکسرسائز ون پائنٹ ون کا جو قویسچن نمبر ٹھری ہے جس میں آپ کو ایکس کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنی ہوتی ہے بائی کمپلیٹنگ سکویر کے ذریعے وہ لانگ اندر اکثر جو ان سے ہے وہ پوچھا جاتا ہے تو اگر تو آپ صرف شارٹ پائنٹ او ویو ایم سی کیوز اور ڈیفینیشن کو لے کے چار رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ قویسچن نمبر ون قویسچن نمبر ٹھو اور جو پارٹس میں نے منشن کی ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورنڈ ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں ایکسرسائز ون پائنٹ ٹھو کے وہ امپورنڈ کویسچن جو آپ کریں تو وہ مست ہیں کہ انشاءاللہ پیپر میں آپ کے پاس ضرور آئیں گے اور آپ کو اچھی نمبروں کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی دلوائیں گے ایکسرسائز ون پائنٹ ٹو کا جو پارٹ نمبر فرسٹ سے لے کے سکس تک ہے کوارڈیٹک فارمولا یہ اس میں ہے کہ آپ نے ویریبل کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کوارڈیٹک فارمولا آپ لگائیں گے اور ایکس ایکول تو مائنس بی پلس مائنس بی سکیئر مائنس فور اسی ڈیوائیڈ بائی ٹو ہے یہ کوارڈیٹک فارمولا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھا ہے اس میں آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے اے بی اور سی کی ویلیوز پٹ کر گیا آپ نے سیمپل کوئیسٹن کا جو ہے وہ آنسر دے دینا ہے یہ لانگ پائنٹ آف یو سے بھی امپورنٹ ہے لیکن یہ زیادہ تر جو ایکزیمینر ہے وہ شارٹ کوئیسٹن کے لیے پوچھتا ہے ٹو مارکس کے لیے بہت امپورنٹ کوئیسٹن ہے تو سٹوڈنٹس اس کو ضرور کیجئے گا اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز ون پائنٹ ٹو کی طرف ایکسرسائز ون پائنٹ ٹو میں آپ کے ساتھ آرہی ڈسکس کر چکا ہوں اب ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ ایکسرسائز ون پائنٹ فور کی طرف جو کہ آپ کے پاس ریڈیکل ایکویشن سے ریلیٹڈ ہے بہت امپورنٹ ایکسرسائز ہے اس کے یہ کمپلیٹ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں کیوں کیونکہ یہ دونوں شارٹ کوئیسٹن پوائنٹ آف یو سے بھی بہت امپورنٹ ہے اور لانگ پائنٹ آف یو سے بھی بہت امپورنٹ ہے اکثر جو ہے پیپر سیٹر اس میں سے لانگ کوئیسٹن پریفر کرتا ہے دینے میں لیکن جو فرسٹ ون سے لے کے فور تک اس کے پارٹس ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ شارٹ کوئیسٹن کے اندر بھی ایکزیمینر جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے تو بیٹا یہ تھے چیپٹر نمبر ون کے امپورنٹ کوئیسٹن جو آپ کر کے چیپٹر نمبر ون سے ٹین مارکس آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں میں کہوں گا کہ سب سے پہلے کوئی بھی چیپٹر آپ سٹارٹ کرے تو اس کے اندر آپ نے ایم سی کیوز اور اس چیپٹر کی ڈیفینیشنز کو پریالٹی دینی ہے کیوں کیونکہ پیپر کے اندر ٹین ٹو 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 ریفینیشنز مست آتی ہیں ففٹین ایم سی کیوز ہیں کوئی نیگٹیل مارکنگ نہیں ہیں ففٹین اور اگر ہم ٹو ٹو ملٹي پلائر بیٹو کرے تو ٹو انٹی فور مارکس آپ بہت ایزی لی جونسہ ہیں وہ 35 to 40 مارکس آپ صرف دیفینیشن اور ایم سی کیوز کر کے حاصل کر سکتے ہیں چپٹر ٹو کی طرف چلتے ہیں چپٹر نمبر ٹو میں جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے میں آپ کو ایک پیج منشن کرنے جا رہا ہوں یہاں پیج نمبر نائنٹین جو ہے وہ ہے نیچرز آف روٹ تو پیج نمبر نائنٹین پہ جو نیچرز آف روٹ ہیں اس کو آپ نے بیٹا ضرور لرن کرنا ہے فور رولز یہ میں ہیں جس میں ڈسکریمنٹ معلوم کرنا ہوتا ہے آپ نے بیس کیر مائنس فور ایسی اور ڈسکریمنٹ کی ویلیو کو دیکھ کر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر اس ایکویشن کو ہم سالف کریں تو اس کے جو روٹ ہیں وہ ریشنل ہوں گے ایر ریشنل ہوں گے ایکول ہوں گے یا ایمیجنری ہوں گے یہ سوال بہت امپورنٹ ہے بیٹا ایکسرسائز ٹو پائنٹ ون کا کوسچن نمبر ون ٹو تھری اور فور بہت امپورنٹ کوسچن ہے ان کو ضرور کیجئے گا جس میں کرنا کیا ہے آپ نے جس سوارڈ کی ویلیو فائنڈ سوری ڈسکریمنٹ کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے بیس کیر مائنس فور اسی جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کو دیکھ کر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے نیچرز آف روڈ بتانے دو نمبروں کے لیے مس سوال ہے بیٹا اس کے بعد اس کا جو کوسچن نمبر فائیف ہے لانگ پائنٹ آف ویو سے ایکسرسائز ٹو پائنڈ ون کی بات کر رہا ہوں کوسچن نمبر فائیف جو ہے وہ لانگ کوسچن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے ایکسرسائز ٹو پائنڈ ٹو کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ آپ کمپلیٹ کریں یہ اومیگا سے ریلیٹڈ کوسچن ہے اور ہر کوسچن ایک سے بڑھ کر ایک امپورنٹ کوسچن ہے ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوسچن وہ جو ہے ایکسرسائز سکپ کرے گا یا یہ فلان کوسچن سکپ کرے گا یہ سارے امپورنٹ کوسچن ہے اس ایکسرسائز کے اندر لانگ پائنٹ آف ویو سے لانگ پائنٹ آف ویو سے پوچھے جا سکتے ہیں اور جو کوسچن نمبر ون اور کوسچن نمبر ٹو کے پارٹس ہیں وہ دو نمبروں کے لیے وہ ایکسرسائز آپ سے پوچھنے کو پریفر کرے گا اچھا دی گائز اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز ٹو پائنٹ تھری کی طرف کوسچن نمبر ون ہے جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ سم آف روٹس اینڈ پروڈکٹ آف روٹ وہ آپ کو ایک 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 ویشن دے گا اور کہے گا کہ ویداؤٹ سالونگ اٹ آپ نے اس کے سم آف روٹس اینڈ پروڈکٹ آف روٹ معلوم کرنا ہے دو نمبروں کے لیے بہت امپورنٹ کوسچن ہے میں آپ کو بتاتا چلوں بیٹا کہ آپ نے کوئی بھی چپٹر کرنا ہے تو اس کی ایکسرسائز سے ہٹ کے رویو ایکسرسائز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے رویو ایکسرسائز کا جو کوسچن نمبر ٹو ہے وہ شارٹ پائنٹ آف یو سے بہت امپورنٹ ہوتا ہے کس کوئی بھی چپٹر ہے اس کا کوسچن نمبر ٹو جو ہے اس میں شارٹ کوسچن آنسرز گیون ہوتے ہیں جو کہ بہت امپورنٹ ہوتے ہیں اور مست پوچھ جاتے ہیں ایکسر بچے کرتے کیا ہیں ایکسرسائز میں گیون کوسچن تو وہ کر لیتے ہیں رویین کر لیتے ہیں پریکٹس کر لیتے ہیں لیکن جو آپ کے پاس رویو میں ایکسرسائز میں جو کوسچن ہی ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے اور جب وہ کوسچن آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ شاید آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے بیٹا ایسا نہیں ہوتا آؤٹ آف سلیبس کوئی چیز نہیں ہوتی آپ نے میتھ میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے بیٹا میتھ میں فوکس کرنا ہوتا ہے میتھرڈ پہ کہ کوئی کوسچن ہے قویڈی کوئیشن ہے تو اس کو سالو کرنے کے میتھرڈ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے نہ کہ صرف ویلیوز پہ کرنا ہے کہ ایک سپیسیفک ویلیوز آپ کو گیون ہے کہ جی اس کو ہم سالو کرنے کے قابل ہیں لیکن اگر کوئی آؤٹ آف دا وی ویلیوز آ جاتی ہے ویلیوز کو چینج کر دیا جاتا ہے تو آپ سر پگڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یار یہ شاید آؤٹ آف سلے بس جونسا وہ آگیا ایکسرسائز ٹو پائنٹ فائف میں جو کوسچن نمبر ون ہے بہت امپورنٹ ہے شارٹ پانٹ آف یو سے شارٹ کوسچن آنسر کے لحاظ سے وہ بہت امپورنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایکویشنز کے روٹس دے گا اور کہے گا کہ آپ وہ ایکویشن بنائیں جس کے یہ روٹس ہیں تو ایکس کے ار مائنس ایس ایکس پلس پی کا فارمولہ ادھر بیٹا ہم یوز کریں گے سم آف روٹ پروڈکٹ آف روٹ کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے اور ہم ویلیوز جونسا اس ایکویشن میں پٹ کر کے ہم ایکویشن بنا لیں گے جس کے وہ روٹس ہوتے ہیں بہت امپورنٹ سوال ہے آپ ضرور کیجئے گا اور یہ اکثر جو ہے یہ بورڈ کے پیپرز میں کئی بار جونسا وہ روپیٹ ہو چکا ہے ایکسرسائز ٹو پائنٹ سکس کوسچن نمبر ون اور ٹو شارٹ پائنٹ آف ویوز سے امپورنٹ ہے شارٹ کوسچن آنسرز میں پوچھتا ہے سنثیٹک ڈیویین ہے جس میں آپ کو ایج کی ویلیو جونسا وہ فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتی ہے سنثیٹک ڈیویین کے ذریعے تھری فور اور فائف لونگ کوسچن جی لونگ پائنٹ آف ویوز سے بہت امپورنٹ ہے آپ نے یہ ضرور کرنے ہے کیونکہ جو آپ کے پاس کوسچن نمبر ٹو کا فسٹ پارٹ ہے سوری کوسچن نمبر فائف کا جو فسٹ پارٹ ہے لونگ کوسچن اس کے اندر یہ آپ سے لازمی پوچھ سکتا ہے اور یہ بہت امپورنٹ ہے آپ کے پاس ایکسرسائز ٹو پائنٹ ایٹ کے اگر آپ کوسچن نمبر ون ٹو فائف نائن اور ٹین یہ فائف کوسچن کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ شفیشنٹ ہے اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک دو پارٹ جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا اور اگر میں وہی بات کروں گا ریویو ایکسرسائز کوسچن نمبر ٹو اس کے جو پارٹ نمبر ون سے لے کے ایٹ تک ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے جس میں آپ کو وہ امیگا دے گا اور کی اگر امیگا سکیر کی ویلیو فائنڈ آٹ کریں آپ یہ ثابت کریں کہ سم آف کیوب روٹس آف یونٹی جو انسہ ہے وہ کس کے برابر ہے یا پروڈکٹ آف کیوب روٹ آف یونٹی جو انسہ ہے وہ فائنڈ آٹ کر کے بتائیں تو ان سوالوں کا آپ نے ضرور کرنا ہے یہ بورڈ پائنٹ آف یونٹ سے بہت امپورنڈ ہے ایکسرسائز نمبر جو ہے وہ سوری چیپٹر نمبر تھری کی ایکسرسائز نمبر تھری پائنٹ ون کی طرف اگر ہم موو کریں تو بیٹا یہ کمپلیٹ کرنی ہے اس میں ریشو پرپوشن سے ریلیڈڈ کوسچن ہے اور ہر کوسچن ایک سے بڑھ کر ایک امپورنڈ ہے ایکسرسائز تھری پائنٹ تھری کمپلیٹ کریں گے لانگ کوسچن اس چیپٹر میں دو طرح کے سوال پوچھ سکتا ہے وہ ایک کمپونینڈو ڈیویڈینڈو اور کمپونینڈو ڈیویڈینڈو سے ہٹ کے کے میتھڈ کے بارے میں وہ فوکس کرے گا چیپٹر نمبر فور کو اگر بیٹا ہم ڈسکس کریں چیپٹر نمبر فور ایکسرسائز فور پائنٹ ٹو اور فور پائنٹ تھری میں سے ایک لانگ کوسچن فور مارکس کا وہ ضرور پوچھے گا ایکسرسائز فور پائنٹ ون میں سے جو ہے وہ شارٹ کوئیس انانسز پوچھ سکتا ہے اور ڈیفینیشن پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو انسا ہے وہ ریشنل فریکشن ریشنل فریکشن سے ریلیٹیڈ آپ سے وہ بیٹا پوچھ سکتا ہے تو آپ نے اس کی دیفینیشن پر فوکس کرنا ہے چیپٹر نمبر فائف یونین ڈی مورگنزلا اور ایکسرسائز فائف پائنٹ تھو سے کیسے ہم دو جو ہے سیٹ ہیں ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں وہ ہیں اس کے آپ کے ویڈیو کے ساتھ جو انسا ہے وہ پیج جو انسا ہے وہ میں نے قویسٹنز کا جو انسا ہے وہ ٹیلی کر دیا ہے لگا دیا ہے اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز نمبر فائف پائنٹ ٹو کا کوسٹن نمبر ٹو ایکسرسائز فائف پائنٹ تھری کا بھی کوسٹن نمبر ٹو امپورنٹ ہے ایکسرسائز 5.4 اور 5.5 کمپلیٹ آپ کریں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹن ہے یہ مست کریں گے آپ چپٹر نمبر 6 کی اگر بات کریں اس میں سے ایک پارٹ لانگ میں آتا ہے آپ کے پاس تو وہ زیادہ تر سٹینڈرڈ ایوییشن اور ویریانس سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھے گا کہ سٹینڈرڈ ایوییشن اور ویریانس جو ان سے وہ ویلیوز آپ کو دے گا اور کہے گا کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں تو آپ وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں 6.3 ہے آپ کے پاس سٹینڈرڈ ایوییشن اور ویریانس کی وہ آپ ضرور کریں گے اور چپٹر نمبر 6 میں سے زیادہ تر شارٹ کسٹنز ہو ہے وہ رینج سے ریلیٹڈ پوچھ سکتا ہے آپ سے مین میڈین موڈ جو ہے وہ شارٹ میتھرڈ آپ کو دے گا جس میں آپ نے ڈریکٹ ویلیوز کو پلس کرنا ہے ایسیمیشن ایکس آور این کا فارمولا لگائیں گے آپ مین معلوم کر لیں گے مین میڈین موڈ کا جو ان سے آپ نے سمپل ویلیوز دے گا اور کہے گا مین میڈین موڈ فائنڈ آؤٹ کریں تو یہ چپٹر نمبر 6 کے ایمپورنٹ کسٹن ہے لاسٹ میں میں ڈسکس کروں گا جس چپٹر نمبر 7.2 جی چپٹر 7 اور اس کا جو ہے کسٹن نمبر ایکسرسائز 7.2 کا کسٹن نمبر 1 سے لے کے 8 تک بہت ایمپورنٹ ایکسرسائز ہے ایکسرسائز 7.2 بہت ایمپورنٹ ایکسرسائز ہے اس کو ضرور کیجئے گا اس میں سے ایک سے ایک یا ایک سے زیادہ کسٹن وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے 7.3 کے لانگ کسٹن پوچھتا ہے 7.3 میں سے زیادہ لانگ کسٹن آتے ہیں کسٹن نمبر 11, 19, 18, 20, 23 اور 24 یہ وہ ایمپورنٹ کسٹن ہے جو پچھلے پانچ سال میں کئی بار جو ہے وہ پیپر کے اندر پیڈ ہو چکے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا اس کو ضرور کیجئے گا ضرور کیجئے گا ضرور کیجئے گا اگر آپ ویڈیو کی سائیڈ پہ دیکھیں تو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایمپورنٹ کوئسٹن جو ہر ایکسرسائز کے ہر چیپٹر کے ہیں وہ میں نے لگا دیئی ہیں آپ ویڈیو کے ساتھ چاہ رہے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اند میں میں ایک پیپر بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جو بورڈ پیٹرن سے ریلیٹڈ ہوگا کہ کونسے چپٹر میں سے کونسا کوئسٹن آئے گا یا کونسا پارٹ بنے گا آپ اگر اس کوئسٹن کو سالو کر لیتے ہیں تو میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں یا اس کوئسٹن میں آئے ہوئے سالو جس طرح کے سوال ہیں ان کو اگر ان سے ملتے جلتے سالو کر لیتے ہیں تو میں ہی آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ آپ سیونٹی پلس نمبر جو انسا وہ آسانی کے ساتھ لے جائیں گے پیپر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھئے گا آہ لاسٹ کوئسٹن جو ہوتا ہے میہت کا میہت کے پیپر میں وہ ہوتا ہے تھیورم کا تھیورم میں چوائس ہوتی ہے ٹینٹھ میں زیادہ در جو تھیورم آتے ہیں وہ تھیورم نمبر نائن چپٹر نمبر نائن کے اور چپٹر نمبر ٹویلو یعنی کے یونٹ نمبر ٹویلو کے ہوتے ہیں اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو ہے وہ چپٹر نمبر ٹویلو کا تھیورم نمبر ون تھیورم نمبر ٹو اور فور کیجئے پچھلے اگر پانچ سال کے ہم بات کریں جو ایکزیمینر ہے اس نے تھیورم نمبر فور کو کئی بار دیا ہے تھیورم نمبر فور ون اور ٹری بہت ایزی ہیں سمجھنا بہت آسان ہے میمرائز کرنے میں آسان ہے تو آپ ان کو فوکس کیجئے گا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی